پاکستان یوت فیڈریشن برائے قوت سماعت و گویائی نے مخصوص افراد کے لیے پروگرام کائن اکاد کیا اشاروں کی زبان کا پہلا عالمی دن اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کی نسبت سے اسلام آباد میں بھی منایا گیا جہاں مخصوص افراد اور عام شہریوں کی بڑی تعداد نے شرکت کی ملک کے مخصوص شہریوں کا کہنا تھا کہ ہم حمد محنت اور حسلے میں کسی سے کم نہیں لیکن ہمیں نوکریوں کی تلاش میں معذوری کی وجہ سے مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے یہ لوگ تو اپنے آپ کو بلکل ایک صحیح نورمل مدب سمجھتے ہیں لیکن لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ کیونکہ کمیونیکیٹ نہیں کر سکتے ہیں ہماری بات کا جواب نہیں دے سکتے ہیں پروپرسن نہیں سکتے ہیں تو اسی لئے لوگوں کو وہ امپورٹنس نہیں دی جاتی ہے سوسائٹی میں یہ ان کے لئے پرابلمز ہو رہے ہیں سمینار میں شریک شہریوں کا کہنا تھا کہ بیرون ملک اشاروں کی زبان کی اہمیت ہے حکومت کو سائن لینگویج کے فروغ کے لئے مزید اقدامات کرنے چاہیے سائن لینگویج ایسی چیز ہے جو کہ صرف ایک دیف کمیونیٹی کے ساتھ اسوسییٹڈ نہیں ہے ہم لوگ بھی اپنے روز مرہ زندگی کے اندر اس کو استعمال کر رہے ہوتے ہیں سپیشل خواتین کا کہنا تھا کہ معاشرے کو ہمیں فراغ دلی سے اپنانا چاہیے ناکے تنگ نظری سے دیکھے ہم نے ثابت کیا ہے کہ ہم کسی سے کم نہیں قوت سما تو گویائی سے محروم معاشرے کا یہ طبقہ کسی سے کم نہیں یہ کہتے ہیں کہ اس طرح کے ایونٹ سے ہماری بھی حصلہ فضائی ہوتی ہے کیمرمین ملک مسعود کے ساتھ عادل حسین جی نیوز اسلامباد